اسلام علیکم آج پاکستان تیرے کے انصاف کے قائد عمران خان کے لیے پاکستان تیرے کے انصاف کے جو ورکر ہیں جو قائدین ہیں ان کے لیے یہ آج کا جو دن تھا آج کا جو جمعہ تھا یہ کسی نیامت سے کم نہیں ہے اور نہ ہی دیکھا جائے تو یہ جو جمعہ پاکستان تیرے کے انصاف کے لیے تھا یہ جمعہ پاکستان تیرے کے انصاف کے لیے بہت بہت سرپرائز بھی تھا اور بہت بڑی فتح بھی تھی اور بہت بڑی ویٹل بھی تھی پاکستان تیری کے انصاف کو تقریباً 878 نشستیں جو تھیں وہ مل گئی ہیں واپس اگر دیکھا جائے تو پاکستان تیری کے انصاف کپتان پنجاب میں بھی اور کے بھی میں تو ویسے بھی پاکستان تیری کی انصاف حکومت ہے لیکن نیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تیری کی انصاف سب سے بڑی جماعت ہے جن کے پاس اکیلے اتنی سیٹیں موجود ہیں جو کسی دوسرے جماعت کے پاس نہیں ہیں تو یہ بہت بڑی ویٹی تھی یہ بہت بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے اور یہ ایسی کامیابی ہے جیسے پاکستان تیری صاحب کے قائد جو ہیں ان کے راستہ بھی ہمار ہو جائے گا ان کی رہائی کے لیے جو اتنمات کیے جا رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیو بھی آج اس چیز کو بڑی بریکنگ نیوز دے رہی ہے انٹرنیشنل میڈیو میں بھی یہ چیمو گئیاں ہو رہی ہیں جو کپتان کو جو نششتیں واپس ملی ہیں تو اس سے یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے کہ امران خان جو ہے وہ اب بھی انٹرنیشنلی طور پر پاکستان میں تو مقبول ہیں لیکن باہر ملکوں میں بھی پاکستان تیری کے انصاف کے قائد امران خان اپنے ایک ہولڈ رکھتے ہیں تو یہ جو آج کی جیت تھی یا یہ آج کے جو فیصلہ تھا یہ پاکستان تیری کے انصاف کے لیے ایسا ہوگا جسے پاکستان تیری کے انصاف کے جو لوگ تھے جن میں مایوسی پائی جا رہی تھی جن کے ساتھ جو زیادتیاں دو سال سے ہو رہی تھی تو ان کو بوست کرنے کا ایک اچھا فیصلہ ہے اور ان میں ایک نئی انرجی آئی ہے اور ایک نئی جوش اور ججبے کے ساتھ اب وہ تیری کے چلائیں گے اور امران خان کی رہائی کے لیے وہ اب ایک نئے جوش ججبے کے ساتھ میدان میں آئیں گے تو در بات کی جائے حکومت کے حالے سے بات کرتے ہیں کہ اس سے حکومت کو کیا نقصان ہونے جا رہا ہے پاکستان تیری کے انصاف کی جو سیونٹی ایٹ جو نشستیں تھیں وہ بیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی تھی اور جس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہوا تھا وہ نون کے علوم کو اور اپیپل پارٹی کو ہوا تھا نون کو اپیپل پارٹی کو اسے ہوا تھا تو اسے ہوا ہے کہ جیسے نشتل اسمبلی کی بات کی جائے تو وہاں پہ ان دونوں جماعتوں کے پاس اپنی اکثریت نہیں تھی جب ان کے پاس یہ مخصوص نشستیں پاکستان تیری کے انصاف کی جو نشستیں تھیں ان میں ڈیوائیڈ کر کے دے دی گئی تو ان کے پاس دو تیہائی سے زیادہ اکثریت ان کے پاس آ گئی اب ان سے یہ جو سیٹیں واپس لے لی گئی کہ اب ان کے پاس دو تیہائی اکثریت موجود نہیں ہے اگر پاکستان تیری کے انصاف کے انصاف حکومت کے خلاف ادم اعتماد لے کے آتی ہے اور اپنے ساتھ کسی دوسری پارٹی فرض کرتے ہیں پیپل کارٹ پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملاحب دل لیتے ہیں تو ایسا ہوگا کہ یہ جو ادم اعتماد ہوگا یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آئے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ حکومت گرانے کے کام آئے گی تو یہ چیزیں ابھی ہو رہی ہیں اور ابھی اس کے بارے میں بھی سوچ و بیچار کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے اس حکومت کو ٹیف ٹائم دیا جائے اگر ٹیف ٹائم دے بھی دیتے ہیں سب سے پہلے جو مطالبہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اگر یہ حکومت مذاکرات پہ آبی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ٹیف ٹائم ہوگا یا جو مذاکرات جس نکتے پہ ہوں گے وہ بیماران خان کی رہائی ہوگی جب تک امران خان کو رہا نہیں کیا جاتا جب تک ساتھ ترگیت صاحب کے لوگ کو رہا نہیں کیا جاتا تو یہ مذاکرات بھی نہیں ہوں گے خواتین کی نششتوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے پاکستان ترگیت صاحب کے قائد امران خان نے اس میں سب سے پہلے جو نام ایٹ کیا ہے وہ ہے سنم جاوید اس کے بعد ہے آلیہ حمزہ اس کے بعد یاسپین راشد کا نام ہے اور خدیجہ شاہ کا نام گردش کر رہا ہے جو جاوید ہے سنم جاوید ہے اس کے حوالے سے تو امران خان کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ پنجاب اسمبنی میں جائے گی شاید اس کو وہاں پہ پوزیشن لیڈر بھی بنا دیا جائے اور مریم نواز جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایک ہی فلور پہ بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے یہ تقارید ایک دوسرے کے خلاف کریں گی تو ایک دوسرے کو جب کاؤنٹر اٹیک ایک دوسرے پہ کریں گے تو اس موز یہ ماحول دیکھنے کے قابل ہوگا کہ وہاں پہ کیا ماحول بنتا ہے لیکن ابھی یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی ہے اور بہت بڑی خبر بھی آ رہی ہے کہ سٹم جاوے جو ہے اس کو پنجاب سمیلی میں پوزیشن لیڈر بھی نامزد کیا جا سکتا ہے ویسے بھی وہ جو مخصوص نششتے ہیں وہاں پہ تو وہ کامیاب ہو کر جائیں گی اور وہاں پہ وہ نمائندگی پایشتان تیریک انصافی کریں گی آج میں رہائی بھی مل گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں حکم دیا ہے کہ انہیں رہا کیا جائے اور عمران خان کچھ سیاسی معاملات میں بھی عمران خان خود ہی ہارڈ ڈالیں گے اور خود ہی ان سیاسی معاملات کو آگے لے کے جائیں گے اور مخصوص نششتوں پہ جو فیصلہ ہے یا جو مخصوص نششتیں کہ ان سے لوگوں کو دینی ہے وہ بھی عمران خان خود ہی ریسائٹ کریں گے اور عمران خان خود ہی عمران خان نے جیل میں لسٹ بنا دی ہے کہ ان لوگوں کو مخصوص نششتیں دینی ہے اور لوگوں کو مخصوص نششتیں نہیں دینی یہ جو فیصلہ آج آیا ہوا ہے یہ آئین و قادم کے مطابق آیا ہوا ہے اس سے پاکستان تلیک انصاف کے لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ اور ایک نئی روح ان پاکستان تلیک انصاف کے لوگوں کو ملی ہے